اسلام علیکم ڈیئر ایسپلینٹس ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل اور آج جس پلینٹس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تھرڈ پوزیشن پہ لائک کرنے والا پلینٹ جس کو ہم ارث کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہماری بقا ہے ہم جس کے اوپر رہتے ہیں وہ ہے ارث کے حوالے سے جو ایم سیکیوز آ سکتے ہیں اور آئے ہوئیں آپ کے اندر چاہے وہ سی ایسی کاaug أمتحان ہے چاہے پی ایم الس کا جکر ہے چاہے پی پی ایسی ہے چاہے ایف پی ایسی ہے اور چاہے اینٹی ایسی ہے جتنے بھی وائن پی پر ایم سیکیوز کے حوالے سے ایم سیکیوز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یہ سیریز آپ کے سی ایسی ایم پی ٹی کے لئے بھی بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہونے جا رہی ہے利work کے 20 نمبر جنرل سائنس کی وہاں پہ ہیں تو اس کے حوالے سے بھی یہ سیریز آپ کے لیے بہت زیادہ فیدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ارت کے حوالے سے جو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں آپ کے ایکزیم میں آرت جو ہے نا اس کو ہم وارٹرلی پلینٹ بھی کہتے ہیں تو آپ سے ایم سی کیوز میں اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کون سا ایسا پلینٹ ہے جس کو ہم وارٹرلی پلینٹ کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ آرت ہے نیکسٹ ایم سی کیوز آرت ریوول اراؤنڈ سان ایڈ سپیڈ آف ٹوینٹی سکس پوائنٹ سکس کلومیٹر اب دیکھیں میں نے بتایا تھا یہ سان ہے یہ مرکری ہے یہ وینس ہے اور یہ آرت ہے آرت سورج سے تھرڈ پوزیشن بیوا کی ہے تو آرت کیا کرتی ہے سورج کی گرد ریوول کرتی ہے کیا کرتی ہے ریوول کرتی ہے اب وہ کس سپیڈ سے کرتی ہے وہ ہے چھبیس اشاریہ چھے کلومیٹر پار سیکنڈ ٹوینٹی سکس پوائنٹ سکس کلومیٹر پار سیکنڈ کی سپیڈ سے کیا کرتی ہے وہ سورج کے گرد ریوول کرتی ہے یہ بہت زیادہ اہم ایم سی کیوز ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے جتنے بھی ایم سی کیوز یہاں پہ میں نے کولیٹ کی ہوئے آپ کے لیے سارے کے سارے بہت زیادہ اہم ہیں اور کوئی ایم سی کیوز جو میں نے چھوڑا ہو میں نے سارے کے سارے ایم سی کیوز یہاں پہ لکھے ہوئے جو آپ کی امتحان کے اندر آئیں گی ان میں سے انشاءاللہ آپ کے اقزام میں کوئی نہ کوئی ضرور آیا ہوگا یہ سب سے زیادہ دنس پلینٹ ہوتا ہے اور کیا ہے ہیوییسٹ پلینٹ ہے دنس بھی ہے سب سے زیادہ اور ہیوییسٹ بھی ہے نیسٹ ایم سی کیوز بگرسٹ آف آل انر پلینٹ اب میں نے آپ کو بتایا میں نے کہا تھا کہ مائی مرکری وینس آرت اور مارس یہ سارے کیا ہیں یہ سارے انر پلینٹ ہیں انر پلینٹ یہ چار پلینٹ کا انرٹ ان میں سب سے زیادہ جو بگیسٹ ہے سب سے بڑا ہے وہ کیا ہے وہ آرت ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تھرڈ انڈی پوزیشن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورج ہے یہ مرکری ہے سورج مرکری وینس اور آرت اب دیکھیں ایک دو یہ تین تھرڈ پوزیشن پہ کون سا پلینٹ لائے کر رہا ہے ہمارا آرت لائے کر رہا ہے تھرڈ انڈی پوزیشن فیفت انڈی سولر سسٹم ان سائز اب تیسرا تیسرا نمبر پہ یہاں پہ پوزیشن کے حوالے سے ہے اور سائز کے حوالے سے جتنے بھی ایٹ پلینٹس ہیں سولر سسٹم کے اندر جو جو سائز ہے وہ پانچوے نمبر پہ ہے سولر سسٹم کے اندر آرت کا وینس اس کلوزس ٹو آرت کون سا ایسا پلینٹ ہے جو کہ آرت کے قریب ہے وہ ہے وینس آرت ہے مون آرت کے اندر صرف ایک مون ہوتا ہے بہت اہم ایم سیکیوز آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اس کا نیم بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کا نیم ہے لیونا یہ آرت کے حوالے سے تقریباً ہار اگزیم کے اندر ایک نائک ایم سیکیوز ضرور آیا ہوتا ہے لہذا آپ نے ان کو نوٹ دون کرتے جانے ہیں اپنے نوٹ بنانے ہیں اور اگر نوٹ آپ نہیں بنا سکتے آپ جوب کر رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کو پی ڈی ایف میں یہ جو لیکچز ہیں آپ کو مل سکتے ہیں سیفری ویری ڈی ایس پرائز کے اوپر آپ کو یہ نوٹ مل سکتے ہیں 70% آرکھ کورڈ ویڈ اوشن کتنے پرسنٹ اوشن ہے 71 بھی لکھا ہوتا ہے کہیں پہ کہیں پہ 70 بھی لکھا ہوتا ہے 30% کیا ہے لینڈ ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر 71 آتا ہے تو 71 پہ کلک کریں گے 70 آتا ہے تو 70 پہ کلک کریں گے it completes its one revolution sorry revolution around sun اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے یہاں پہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ ایک ہوتی ہے ویسے ہی اس کے سیپریٹ لیکچر دوں گا لیکن یہاں پہ تھوڑا سا پہنٹ دیا دوں ایک ہوتی آرت کی روٹیشن ایک ہوتی آرت کی ریولوشن جو آرت کی روٹیشن ہے آرت کی روٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرت ہے کیونکہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے گرد حرکت کر رہی ہیں یا کسی چیز کے گرد حرکت کر رہی ہیں اپنی آر بٹ کے اراؤنڈ کیا کر رہی ہیں روٹیٹ کر رہی ہیں لہذا زمین جو ہے وہ جتنا ٹائم لیتی ہے زمین جو ہے وہ اپنے ایکسس کے اراؤنڈ کیا کرتی ہے آر بٹ کرتی ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں روٹیشن آف آرس کرتی ہیں اور جب زمین یہ سورج ہے جب سورج کے اراؤنڈ کیا کرتی ہے ریولو کرتی ہے اسے ہم ریولوشن آف آرس کرتے ہیں آپ اس بات کو سمجھئے گا اس کے لئے کمپلیٹ جو لیکچر ہے ریولوشن آف روٹیشن کے حوالے سے نیکسٹ میں آپ کو دوں گا لیکن صرف آپ نے یہاں صرف اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اٹھ کمپلیٹس ون ریولوشن دیکھو نا ریولوشن میں نے کہا ریولوشن کوئیتے ہیں جب زمین ہماری سورج کے اراؤنڈ روٹیٹ کرتی ہے کتنے دن کے اندر تین سو پیس سٹھ اشارے پچیس ڈیز کے اندر کیا کرتی ہے ریولو کرتی ہے اٹھس اٹھس روٹیشن آپ دیکھو یہاں پہ ریولوشن تھی ہے یہ دو ورز آپ نے ذہن نشین کر لینے ہیں یہ ہے ریولوشن اور یہ ہے روٹیشن ریولوشن سورج کے گرد ہوتی ہے روٹیشن زمین کی اپنے گرد مومنٹ ہوتی ہے اٹھس روٹیشن اراؤنڈ اٹھس ایکسز 23 آز 56 منٹس اور 4 سیکنڈ اس کو ون ڈے بھی کہتے ہیں اس کی جو دینسٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے 5.52 گرام پر سینٹی میٹر کیو زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ دینسٹی والا سبسٹانس ہے اس کو ہم اسمیم کہتے ہیں اسمیم یہ سب سے زیادہ دینسٹی والا سبسٹانس ہے جو کہ زمین کے اوپر پائے جاتا ہے اب زمین کے اوپر کیونکہ پانی ہے وارٹر کورز 71% آرٹھ سرفیس آرٹھ کی جتنی بھی سرفیس ہے اس پہ 71% پانی ہے اور 29% جو ہے وہ لینڈ ہے جتنے بھی کونٹیننٹس ہمارے لائے کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ کونٹیننٹس جو کہ خوشکی کے کتے ہیں وہ 29% ہے اور جو سمندر ہے جو پانی ہے وہ 71% ہے about 50% آرٹھ کراسٹ 50% آرٹھ کراسٹ آکسیجن ہے جتنی ہے تقریباً 46 پوائنٹ ویسے 50% کہتے ہیں کہیں پہ 46% ہوتا ہے جو ان دونوں میں سے ایک آیا آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے 50% آرٹھ کراسٹ یہ آرٹھ کے حوالے سے آپ کو آرٹھ کی ڈیفرنٹ لیئرز رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگے لیکچر دوں گا لہذا آپ صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ آرٹھ کراسٹ کا جو 50% ہے اس میں اکسیجن ہے اور آرٹھ کراسٹ کے اندر جو سب سے زیادہ ایلیمنٹ پائے جاتا ہے وہ بھی اکسیجن ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں اب کونسی ایسی چیز ہے جو کہ آرٹھ کراسٹ کے اندر نہیں پائے جاتی وہ ہے ریڈیم اب آرٹھ کراسٹ کے اندر کیا چیزیں پائے جاتی ہیں سیلیکون پائے جاتا ہے الیمینیم پائے جاتا ہے کاربن پائے جاتی ہے بٹ ریڈیم نہیں پائے جاتی یہ آپ نے ذہن میں اگر میں سے کوئی بھی ایم سی کیوز ہے تو آپ نے ریڈیوم کو ٹک کر دینا ہے only one planet where is which which has which has atmosphere وہ ہے ارخ اب سولر سسٹم کے اندر total 8 planets ہیں اور ان میں سے صرف ایک واحد planet ہے جس کا atmosphere ہے اور اس atmosphere کی وجہ سے زمین کے اوپر زندگی پائے جاتی ہے life کی existence possible ہوئی ہے اور وہ ہے ارخ اب میں نے آپ کو بتایا atmosphere actually کیا ہوتا ہے atmosphere کے بارے میں بھی میں آپ کو lecture پروائیٹ کروں گا لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو میں hint دیتا چلوں atmosphere layers different gases کی اس میں nitrogen بھی ہوتی ہے جو سبزیاد مقداروں پائی جاتی ہے اس میں oxygen بھی ہوتی ہے اس میں carbon dioxide بھی ہوتی ہے تو ان کے different amount پائی جاتی ہے atmosphere کے اندر جس کی وجہ سے ہم اس زمین کے اوپر رہتے ہیں تو اس atmosphere کی وجہ سے رہتے ہیں کیونکہ دوسرے planets کے اندر atmosphere available نہیں ہے اس وجہ سے وہاں پہ کوئی life نہیں ہے تو life کے دیے جو چیز اہم ہے وہ atmosphere ہے جو کہ صرف صرف ایک planet پہ پائی جاتی ہے وہ ہے earth age of earth کے اوالے سے بھی mcq آ سکتا ہے زمین کی جو age ہے وہ ہے 4.54 billion year اب earth کے اندر آپ نے آسمان کو دیکھا ہوگا وہ blue ہوتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ color زمین کے اوپر پائی جاتا ہے وہ blue color ہے earth is called blue planets earth کو ہم blue planets کیوں کہتے ہیں کیونکہ جو زمین کے اوپر سب سے زیادہ color پائی جاتا ہے وہ blue ہے اس وجہ سے ہم earth کو blue planets بھی کہہ سکتے ہیں اب دیکھیں gravity اب gravity ہوتی ہے صرف کس کی earth کی prevent earth atmosphere اب gravity کیا کرتی ہے یہ earth کا جو atmosphere ہے میں نے بتایا کہ earth کا atmosphere صرف ایک وحد planet ہے earth جس کا atmosphere ہے prevent earth atmosphere from drifting away into space مطلب وہ روک دی ہے gravity کہ ہمارا جو atmosphere ہے وہ وہاں سے کیا ہو جائے she drift نہ کر جائے space کے اندر اب earth کے mass کے حوالے سے بھی mcq آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کا mass ہے 5.8 5.8 10 rays کی power 24 kg تو experience یہ تھا ہمارا lecture earth کے حوالے سے not a single thing that i miss in this lecture اس میں ہر ہر چیز میں نے آپ کو earth کے حوالے سے بتا دی ہے انشاءاللہ اگلے lecture کے اندر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے lecture کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں میں آپ کے لئے اتنا کچھ کر رہا ہوں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یا مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی